اسلام علیکم یہ بنا رہا ہوں جی میں انشاءاللہ بہترین بی کوالٹی میں جو سرف ایکسل کی بی کوالٹی اور بہترین کوالٹی ہے یہ بلکہ تیار ہو گیا جی اب یہ اس کو نکالیں گے باہر تو جی دوستو یہ اب گریڈر میں سے تیار نکال لیا میں نے اب یہ بلکہ اس کو چھاننا لگا کے تو میں نے اس کو ٹپ میں رکھ دیا اب آپ کو ہم دکھائیں گے ایک ڈیمو یعنی اس سے اچھی طرح کپڑا دھو کے اس کی جھاگ وغیرہ اور اس کی صفائی وغیرہ وہ آپ کو چیک کراتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ بلکہ صاف کڑائی ہے کڑائی کے اندر تو کچھ نہیں ہے اب ہم آپ کو اس کے اندر ڈالیں گے پانی پانی ڈال کے وہ بھی ایک چک کراتے ہیں ہم آپ تو یہ دیکھیں جی اب ہم نے لیا صرف چمچ میں اتنا صرف لیا ہم نے یہ دیکھیں صرف دیکھیں اور پانی بھی دیکھنا آپ کو اس کی صفائی بھی دیکھنے آپ نے تو یہ دیکھ لیں جی یہ سادہ پانی ہے اور یہ چمچ وہی جو اٹھا گے لائے ہوں میں وہاں سے یہ اتنا چمچ میں ہم نے ڈالا یہ ہو گیا پہلے تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس کی جھاگ وغیرہ اس کو اچھی طرح حل کرتے ہیں اس کو کتنا حل کرتے جائیں گے اتنی اس کی جھاگ بھی بنتی جائے گی اور بہترین صفائی بھی اس کی آئے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جھاگ بھی کتنی اور ہے بھی کتنا صرف تھوڑا سامنے ڈالا ہے اس کے اندر اور اب ہم دکھائیں گے آپ کو یہ گندہ کپڑا پڑا ہے میرے پاس یہ گندہ کپڑا اس سے ہم صفائی کریں گے یہ تو بغیرہ اس کو زانگ بغیرہ لگا ہوا ہے زانگ تو نہیں اترے گا لیکن جو گندہ ہے نا وہ بلکل صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی صرف اس کو خاص ہے ہنگالا ہے میں نے ہنگالا ہے اور آپ دیکھیں یہ کتنا گندہ پانی ہو گیا کتنی میل نکالی ہے اس نے جی بلکل صاف تھا اور یہ میل کتنی کالی ہے اور صرف کتنا تھا یہ پورا آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بہترین صفائی کرتا ہے تو وہ زانگ بغیرہ جگہ سے ہٹ کے تو یہ جو بلکل صاف ہو جائے گا اس کو تھوڑی دیر بھی گھرین دینا ہم نے تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو چیک کرائیں گے اس کو لیکن اب اندازہ تو اسی سے ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں جھاگ کو تھوڑا سائیڈ پہ کریں اور اس کی میل دیکھیں کس طرح میل نکالی ہے اس نے بلکل جینور اور صرف ایکسل کی کوپی یا ایریل کی کوپی یا کسی طرح لوکل لوکل ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں نا کیسا گندہ پانی ہو گیا یہ یہ دیکھیں تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگتی رہے نا میرا کام اچھا لگتا رہے تو اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اپنے لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے یہ دیکھیں اور یہ جو زانگ ہے نا یہ زانگ تو نہیں اترے گا باقی کپڑا بلکل صاف ہو گیا یہ جو نا یہ دیکھیں یہ اس جگہ سے بلکل صاف ہو گیا یہ زانگ لگا ہوا تھا یہ بہت زیادہ لوہے کے نیچے پڑا تھا کپڑا صرف میں آپ کو اس لیے یہ دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ شاید میں نے کوئی صاف کپڑا ڈالا ہے حالانکہ جو گھر میں کپڑے دھولتے ہیں وہ اتنے گندے نہیں ہوتے ہیں بس یہ دیکھیں اور جھاگ بھی اس کی ابھی تک جھاگ اسی طرح ہے جھاگ نہیں بلکل بیٹھی تو جی دوستو دیکھیں بلکل صاف ہو گیا یہ کپڑا یہ صرف وہ جو زنگ والے داغ ہیں وہ نہیں اترے یہ دیکھیں یہ زنگ والے داغ ہیں اور باقی ابھی وہ نیچے پانی اور جو جھاگ ہے اسی طرح بلکل برقرار ہے ابھی بھی اس کے اندر جو ہے نا کوئی نہ کوئی کپڑا اور بھی دو سکتے ہیں یہ دیکھیں میل کسنا نکال لیا اس میں اور مقدار دیکھیں آپ نے صرف ایک چمچ چمچ بھی پورا نہیں تھا تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اللہ حافظ اللہ نگے بان